مرد گائیتری منتر کے جو پہلے شبد ہیں تت سویتور ورینیم سے لے کر میں اسے سویتور کہنا چاہوں گا جو کی گائیتری دیوی کا سورس ہے جن سے گائیتری منتر نکلا ہے وہ چیز ہے تت سویتور ورینیم تت کا مطلب ڈیوائن انرجی ہے قدرت ہے تت توام اسی جو قدرت ہے اور قدرت کی ہر چیزیں ایک جیسی ہیں میں دکھا چکا ہوں سویتور جو ہے وہ سورے بھوان ہے سویتا ہیں گائیتری ہیں جو میل اور فیمیل شکتہ اور شکتی کا پردارت میں ورینیم لائٹ ہے وہ افلجنس ہے جس سے ساری دنیا میں روشنی ہوئی ہے پہلی جو کرییشن ہوئی تھی وہ روشنی تھی پرکاش ماتر وہ دنیا مانتی ہے آپ اس روشنی سے ہی دنیا میں گیان ملا ہے وہ گیان ملا ہے پرگیان ملا ہے یہی گیان گائیتری کا دیوے اثر ہے جہاں سارنچ ہے وہ سمجھنے کی ہم کوشش کریں اب اس پکچر میں جو ہے آپ دھیان کے ساتھ دیکھئے میں اس پکچر کے آدھار پہ آپ کو اس کے جو میل سبجیکٹ ہے پہلے اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں سمجھانا کہوں گا اس کے بعد آگے بڑھیں گے آپ اس پکچر میں دیکھئے گارڈیس گائیتری ہے جے کلینڈر مجھے ایک سمپو ملا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا تھا اور تب اس کے آدھار پہ میں نے اسے اپنے سمپل جو اکھن میں نے بنایا تھا جے گائیتری سے اکھن تک آئے تھے اس میں جو آٹھ اکھنوں کا استعمال کیا ہے میں نے ان کا استعمال کیا ہے اور ساتھ میں باقی وہ چیزیں ہیں جو مجھے اچھی لگی تھی اس کو میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں سب سے پہلے جو چیز سب سے پہلے اوبر کے آتے ہیں ہم اوپر سے شروع کرتے ہیں تو پہلے وہ سورے بھوان ہے بگ لائٹ بیک سائٹ آج بھی ہم جانتے ہیں جن لوگوں کو ہم پکچر میں انلائٹن دکھانا چاہتے ہیں ان کے پیشے ہم سورے بھوان کو لگا دیتے ہیں یہی سورے بھوان اس پکچر میں ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو گیان دیا ہے ویجیان دیا ہے پرگیان دیا ہے ہم جو بھی ہیں میں صرف اپنی سورے بھوان کو اور ان کی بیٹی عدیتی کو ہی اپنا گروہ مانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ میں نے جو بھی سیکھا ہے عدیتیا اور عدیتی سے ہی سیکھا ہے بے سیکھا ہے مر اس کا جو آگے کا آبار ہے وہ گائتری دیوی سے سمجھا ہے اور اس سے بھی اور آگے جب اوپر کا باہر ہے مہا برہمنڈ کا ہے وہ آدھی پراشکتی سے سیکھا ہے یہی چیز میں دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ عدیتیا کو سمجھ لیں عدیتی کو سمجھ لیں گے گائتری کو سمجھ لیں گے آدھی پراشکتی کو سمجھ لیں گے ان تین آتماوں کو سمجھ سکتے ہیں ہائیڈروجن، ہیلیم، نیون اور آرگان فورٹی کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ قدرت کی جو اکلوبریم ہے جو شین شیلتا ہے جو گیان و گیان پرگیان ہے اسے سمجھ پائیں گے پھر باقی والوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سمپون ہے جو سمپون سمجھ پائے گا تو باقی انسمپون کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے یہ سب سے پہلے سورہ بھوان کے بارے میں ہے اور دوسری چیز جو اُبھر کے آتی ہے کہ جو پانچ سر ہیں ان کے سنٹر کے سر میں ایک چاند ہے کریسنٹ ہے اس سے میں نے جو سیکھا ہے وہ بھی اپنے آپ میں اتحاس ہے جس کے آدار پر میں نے فیمل مینسلو سیکل میں دیا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ آپ نے جو بھی گیان دنیا میں بانٹ رہے ہیں وہ غلط ہے اس کی شروعات مون سے ہوئی تھی سورہ نے پورا گیان دیا ہے اس کے بعد تھرڈ آئی جو سوچنے سمجھنے ویچار کرنے کی چیز ہیں آپ ماتا کے بور بیچ کے سر میں دیکھ سکتے ہیں وہ پینیل گلینٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس سے ہی آپ اپنی انتراتما کو دیکھ سکتے ہیں گیان پاسکتے ہیں سرشتی کی ہر چیز جو اپنے مستق میں انتراتما وینٹریکلز میں آ جاتی ہے اور پینیل گلینٹ دیکھ سکتا ہے تو اس کو آنکھیں دس بجاز دس ڈیریکشن کو خود خود الیکٹرون مائکروسکوپ کی طرح دیکھ سکتا ہے یہ میں نے دیکھا ہے میرا انہوبہ ہے اور وہی چیز میں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ میرے اپنے آذار پر میں دنیا سے کیوں الگ ہوں کیونکہ مجھے قدرت کی وہی چیز ہے وہ برامانڈ میں ہے مہا برامانڈ میں ہے پینڈنڈ میں بھی ہے میں نے انہوبہ کیا ہے اسی سے سائنٹیفک ریسرچ بھی کی ہے تاکہ ہم دنیا کو وہ گیان دے سکیں آپ اس کے بعد آگے آتے ہیں دس بجائیں ہیں اس سے پہلے پانچ سر ہیں پانچ سر پنچ بھوتوں کے بارے میں ہیں پنچ کوش کے بارے میں ہیں پنچ نیان اندریوں کے بارے میں ہیں گیان اندریوں کے بارے میں ہیں سب کچھ ہیں وہ دس آنکھیں دس اندریوں کو پکڑ کے رکھنے کی جو سوچ ہے وہ ہے باجو دس ہیں جس کا مطلب کہ سورہ بھگوان کی روشنی دس ڈیریکشن میں جاتی ہے اور وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا آٹھ مجھے ایسی ہیں جس میں آٹھ استر ہیں مگر اس میں میں نے وہ استر دکھایا ہیں جو میں نے اکھنڈ میں بنایا ہے میں آج بھی کہہ رہا ہوں گائیتری اور اکھنٹ دو سمبل ہیں اپنے آپ میں سمپون ہیں انینیمیٹ ہیں جو اس کو سمجھ لے گا وہ ہی پورے جان کو سمجھ سکتا ہے اس میں کوئی بھی گلتی نہیں ہے تو اس پکچر کے جو آٹھ شستر یا استر ہیں وہ میں نے اکھنٹ سے ہی نکال کے ڈالے ہوئے بدلے ہوئے ہیں جو نومہ ہاتھ ہے وہ اوپر کی طرح سے ہے جو ششتی سے گیاں لے رہا ہے یا سورے بھگوان سے لے رہا ہے اور جو دنیا کو دے رہا ہے وہ داسمہ ہاتھ ہے جو اس چیز کو سمجھ لے کے وہ عشرت کو سمجھ پائے گا عشرت پرانی دھرنا کرنا اس کے لئے اسان ہو جائے گا اور جس نے عشرت کو سمجھ دیا آپ مجھے سکھائیے سورے بھگوان کو آپ گروہ مان لے عدیتی کو گروہ مان لے جو دونوں حصے سورے بھگوان سے ہی آئے ہیں تو آپ کا کلیان ہو جائے گا بھگو دنیا سے ہم جو بھی سیکھ رہے ہیں وہ ادھورہ ہے گلت ہے یہ ہی ٹھیک کرنے کی کوشش میری آگے چل رہی ہے اب ماتا گائتری لوٹس فلاور پہ ہیں جو پیور کانشیسنس اس کی کیا خوبی ہیں وہ بھی میں دکھانے کی کوشش کروں اور وہ کہیں نہ کہیں جو لیک ہے جس کا پانی ہے سنتولن ہے ایکلوبریم ہے وہ نیکٹر ہے امورٹیلٹی ہے اس کا بھی ذکر میں کرنا چاہوں گا سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس کی کیا مانتہ ہے آپ چلتے ہیں سورہ بھوان کی طرف جو عدیتیا وہ ہمارے پریزائیڈنگ ڈیٹنگ ہیں ہمارے گھروں ہیں ہمارے مال ترکشک ہیں ہر انسان میں آج بھی مانتا ہوں میں وہی کرتا ہوں جو سورہ بھوان کرتے ہیں انہیں سے دینا 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 ہی آتا ہے اور لینے کی کبھی کوشش نہیں کی ہے اور میری بچمن سے لے کے آج سے یہی کوشش ہے کہ قدرت سے لوں ماتا گاہیتری سے لوں عدیتی پراشکتری سے لوں عدیتی سے لوں سورہ بھوان سے لوں ساری دیوی دیوتاوں سے لوں چاہے وہ بھرمہ ہو وشنو ہو مہش ہو سرسوتی ہو مہالکش میں مہاکالی سارے کے سارے میرے لئے پوجھنیاں ہیں میں سارے دیوتاوں کو اچھا ہی مانتا ہوں دیوتاوں میں کوئی گلتیاں نہیں ہیں اس لئے ان کو ہم سورہ کہتے ہیں وہ اسور نہیں ہے آپ سے ان کو وشواس کی ان کو سمجھیں گے وہ صرف دینہ ہی جانتے ہیں دینہ ہی جانتے ہیں دینہ ہی جانتے ہیں اور مہ بھی سوچتا ہوں کہ مجھے بھی دینہ 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 ہی ہے بہت جیو زیون کا ستھہ ہے آگے آ جاتے ہیں اور میں نے زیون میں ایک ڈسسپلن جو نیام بنایا تھے یہ میرے یام ہے وہ بھی سورہ بھوان سے ہیں یہ نیام ہاں وہ بھی سورہ بھوان سے ہیں very disciplined سبح ساڑھے چنوی چاکتا ہوں رات کے ساڑھے نو سوتا ہوں اٹھارہ گھنٹے کا کام بنا ہوا گھر کے اے سے لے کے پورا سارے کام میں خود ہی اکیلہ کرتا ہوں یہ سب بھی میری اکیلی چیزیں ہیں سورہ بوان سے یہی سیکھا ہے کہ میں بھی اکیلہ کرتا ہوں تم بھی اکیلہ کرو تم اکیلہ کرنا شروع کرتا ہوں کہ سارا کلیان ہو جائے گا اور عدیتی ہے اس کا ذکر وید میں تھی کہ داکشا کی ماں اور بیٹی عدیتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ داکش بھی سورہ بوان ہی تھے اور اپنیشت میں عدیتی کی ماں اور عدیتی کی بیٹی عدیتی ہے عدیتیا اور عدیتی کا رشتہ ماں اور بیٹی کا ہے وہ اپنیشت کہتے ہیں میں آج اسے بھی سمجھ پایا ہوں اور دوسری جو روشنی سورہ سے نکلتی ہے وہ 10 direction میں جاتی ہے چاہے وہ north ہو north east ہو east ہو east south ہو south ہو south west ہو west ہو north west ہو اور east north ویگین اوپر اور نیچے یہ 10 ڈشیں ہیں دکھاتے ہیں کہ سورج کی روشنی 10 ہیں ہر چیز 10 dimension میں بنی ہے اور سورہ بوان سے یہ بھی سیکھا ہے کہ اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر rotation جو ان کی ہوتی ہے وہ بھی 22 years کی ہوتی ہے تو دیوین کے جب پہلا 22 بھی سورہ بوان سے ہے اور اس کی 10 direction بھی سورہ بوان سے ہیں برہما بھی وہیں سے ہیں وشنو بھی وہیں سے ہیں یہ چیز میں نے پہلی کتاب 2002 میں اکھنٹ and essence of universal consciousness میں نے ساب لکھ دیتا ہے 22 by 21 the power کو میں سمجھ پا ہوں اس کے آگے کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے مجھے 20 سال لگے تھے یہ بھی جیون کا ستیا ہے اب آگے چلتے ہیں عدیتی ڈاکش کی ماں بھی ہے بیٹی بھی ہے عدیتیا کی ماں بھی اور بیٹی بھی ہے آپ اس پکچر میں دیکھتے ہیں سورہ بوان کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو پکچر ہے میں اس کے بارے میں دکھانا چاہوں گا کی ہائیڈروجن کیسے مل کر ہیلیم فور بنتی ہے اور ہیلیم کیسے ہائیڈروجن بن جاتی ہے اس کے آدار پر ہم صاف کہہ سکتے ہیں عدیتی ہی سورج کی ماں ہے جسے وہ نکلے ہیں اور انت میں ان کی بیٹی بھی عدیتی بن جاتی ہے یہ سائیکل کتنا خوبصورت ہے اس کا ورنہ دس ہزار ہزار پہلے داکش کی ماں کے روپ میں عدیتی اور عدیتی کو دکھایا گیا تھا اور اپریشد میں عدیتیا کی ماں اور بیٹی کو دکھایا گیا تھا وہ گیان میں دنیا کو دے پا رہا ہوں اس پکچر کے آدار پر آپ اس میں دیکھ لیں جب باہر میں کہہتا ہوں عدیتیا ہائیڈروجن ہے اس لئے ہائیڈروجن بام بھی دنیا نے بنا کر ڈالے تھے جس کے آواز سیکنڈ ورڈ بار ختم گئی تھی مگر وہ عدیتیا ہیں ہائیڈروجن اور عدیتی ان کی بیٹی ہیلیم فور سے ہے جو میری انتراتمہ ہے ہم سب کی انتراتمہ ہیں وہی کنڈلینی ہے وہی جاگرت ہے وہی وائیوریشن کے ساتھ چلتی ہے یہ چیز میں نے دیکھ لی ہے اب سورے بہان کا کام تو میں نے سمجھا دیا اس کے بیسک سب جو دوسری چیز ہے مون ہے جو پانچ ہیڈ ہیں اس کے سینٹر کے پچھ میں کرسنٹ کی شکل میں جو مون ہے وہ دکھاتے ہیں کہ مون کس فضا سے چلتے ہیں ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ مون کی جو روٹیشن ہے 29.52 ڈیس کی ہے ڈی ویڈی ویڈی پریسائز میں میتھمیٹیشن بننا چاہتا ہوں اور قدرت کی پریسائز ویلیو کو دکھانا چاہتا ہوں جیس 26 28 29 جب بھول جائیے 29.52 ہیں اور اس کے آدھار پہ ہی میں دنیا کو جیس دکھا پایا ہوں کہ فیمیل مینسٹرل سیکل 29.52 ڈیس کا ہے اور جو دنیا کو پڑھایا جاتا ہے کہ پانچ پلس آٹھ اوویلیشن اور تھرٹین جو ہے وہ گلت ہے جے سچ ہے جے چیز کو میں نے وہی سچا ہے اور ساتھ میں دنیا کی شروعات زیرو سے شروع ہوئی تھی جے بھی میں نے سوری بھوان اور رگویت سے سیکھی ہے وہی شنیہ ہے باقی نمبر اس کے بعد ہی شروع ہوئے جیسے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں دیونگ سیکلس میں اس کی شروعات زیرو سے ہے اس کے بعد ایک ہے اس کے بعد ایک ہے پھر دو ہے پھر تین ہے پانچ ہے آٹھ ہیں تیرہ ہیں اکی چوتیس پچپن ایٹی نائن ون فورٹی فور جے جو نمبر ہے وہی ڈیولیمنٹل نمبر ہے یہ بھی بھارت نے آج سے تین ہزار سال پہلے دی ریا تھا لوگ کہتے ہیں کہ آرے بھٹا جب برحمہ گوپتہ نے سفر کا زیرو کا انوینشن کیا تھا یہ غلط ہے بھارتیوں نے زیرو کو ریگوید میں دس ہزار پہلے ہی شننے سے دیکھ لیا تھا اور تین ہزار پہلے ماتھمیٹکس میں بھی فائیونس کی سیکنس میں جو دیکھ رہے ہیں وہ پنگلہ نے تین ہزار سال پہلے ہی دنیا کو دے دیا تھا اگر وہ ستے ہیں تو ہمیں وہ ستے پہ چلنا چاہیے ہماری جو سوچ ہیں وہ ویسٹرنائز اتنی ہو چکی ہے کہ یہ ویسٹ کہتا وہ ٹھیک ہے جو بھارت نے کہا اس کی جانے کی کوشش نہیں کی ہے میں کسی پولیٹکس میں نہیں جا رہا ہوں مگر ہم کو سمپون گیان چاہیے تو وہ وید اپنشد میں ہیں جو ہزاروں سال پرانا ہے مر اس کے سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ جڑنا پہا ہے مگر ہم کوپی کیٹ بن گئے ہیں جو بیس کہتا وہ ٹھیک ہیں جو ہمارے لوگ کہتے ہیں گھر کا یوگی یوگڑا باہر کا یوگی ستھ بچ میں سے یہی دیکھ رہا ہوں میں جو بھی کہہ رہا ہوں لوگ سمجھتے نہیں ہیں نہیں کتابوں میں کیا لکھا وہ لکھو وہ سارے انچوشواس ہے میں کہا رہا ہوں جی جیون کا ستے ہیں نوی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مجھے آپ کیجئے مگر ساتھ ساتھ کے بعد آپ پورے گیان کو میں دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ آدھار کے ساتھ کر رہا ہوں جس میں دنیا کی کوئی بھی طاقت غلط نہیں کیونکہ میں وہ دکھا رہا ہوں جو دنیا میں پڑھا ہے غلط ہے اور یہ ستے ہیں اسے آپ کبھی نکار نہیں پائیں گے شاید اس لیے مجھے یہاں پہنچنے کے لیے کم سے کم ستر سال کا سفر کرنا پڑا تھا دانا آپ اس پچھر کو میں دکھا ہے جو نومل دنیا کو پڑھا جاتا ہے پانچ دن bleeding ہے آٹھ دن proliferation ہے ovulation ہے یہ ستے نہیں ہے ستے یہ ہے کہ تین دن پہلے bleeding سے شروع ہوا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے پانچ دن میں کیا ہوتا ہے پھر آٹھ دن میں کیا ہوتا ہے پھر ovulation ہے اس کے بعد آٹھ دن میں کیا ہے اس کے بعد پانچ دن ascending DEScending جو مون کا چکر ہے اس کے آدھار پہ من کو دل کو شانتی کو سمجھے کا مجھے موقع ملا ہے کہ جو منسلل سیکل ہے وہ مون کے آدھار پہ ہے تو میں دنیا کو دکھا پا رہا ہوں اسے بھی میں نے سمجھا چکا ہوں آگے بھی سمجھا اب جب تین ڈیریکشن کی بات آتی ہے تو وہ میں نے دکھا چکا ہوں یہ چیز شری چکرہ میں بھی تھی اس کا سنٹر آدھار یہی ہے یہی ایک خوبصور چیز ہے کہ شری چنٹر ہو جائے جنتر ہو جس کی مانتہ دنیا میں مانی گئی ہے جو جس کے آدھار پہ واسطو شاستری بنایا گیا ہے اس کے اندر کون خوبیاں ہیں میں دکھا چکا ہوں مجھے خوشی ہے کہ آج ایک 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 لوگ اس کو سمجھ کر اس کے آدھار کو سمجھ کر اس سے سیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں مگر اس میں جو ہے سورے روشنی دس ڈیریکشن میں ہے تو واسطو شاستر میں جو گھر بنایا جاتا تھا اس میں سنٹر کا پورشن کھلا رکھتا ہے تاکہ اوپر کی روشنی بھی آئے نیچے بھی آئے اسے ہی ہم سپیس کہتے تھے باقی پنچ بھوتوں کا ورنر وہی ہے وہ میں دکھا چکا ہوں آپ دیکھئے آپ کو لگے گا کہ کتنی خوبصور چیز ہے وہ آپ دوسری چیز ہے جو پانچ سر ہیں وہ پنچ بھوتوں کی بات کریں پنچ ایلیمنٹ ہیں تو جو پہلا ہے ان میں کوش ہے ویجیان میں کوش ہے پران میں کوش ہے منوں میں کوش ہے ویجیان میں کوش ہے انند میں کوش ہے جو پانچ جو ہیں وہ پنچ بھوتوں کے ساتھ ہیں پنچ کوشوں کے ساتھ ہیں پنچ تطووں کے ساتھ ہیں اور پنچ اندریوں کے ساتھ ہیں یہ پنچ 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 ہی بہت حصہ ہے اور پنچ میں دو ملا کے دس آنکھیں ہیں ہماری آنکھیں دس ہونی چاہیے دس ڈیریکشن میں دیکھنا چاہیے یہ بھی اس پکچر میں ساف نظر آتا ہے اب جو تھرڈ آئی اف شیوہ ہے جو میں مانتا ہوں جس میں پینیل گلینڈ ہے جب انتر آتما اس میں چلی جاتی ہے پہ اسٹانگ یوگ کے آدھار پہ من شانت ہو جاتا ہے پھر کنڈرینی کا یادروت ہوتا ہے پھر وہ کنڈرینی برہمان آری میں کیسے جا کر ویکنٹ میں جا کر پینیل گلینڈ کے آگے آ جاتے ہیں جب اس کے درشن شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کا کلیان ہو جاتے کیونکہ آپ کا پورا سفر ہو گیا ہے یہ تھرڈ آئی اف شیوہ جو ہے وہ ہائپو تھلیمس کے ساتھ پینیل گلینڈ کے ساتھ وینٹریکل کے ساتھ جوڑا ہوا ہے جو یہ سمجھ لے گا انوہب کر لے گا وہی قدرت کو سمجھ پائے گا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے یہ آپ کو محسوس کرنا پڑے گا مارنا پڑے گا گھان پانا پڑے گا دیکھنا پڑے گا پینیل گلینڈ سے اگر آپ اپنی انتراتمہ کو دیکھ پائیں گے پھر ہی آپ کو گھانی ہو سکتے ہیں نہیں تو آپ کہیں نہ کہیں کاپی کیٹ کی طرح ہی ہوں گے یہ بھی میں دکھا چکے شاید اس کے قارن میں پورے دماغ میں ایٹ ہٹس فریکوینسی آنکھیں کھول کے بنا سکتا ہوں جو آجتا دنیا میں کوئی دوسرے آدمی نے نہیں کیا ہے میں پوری نیورو سائنس کی ریسرچ کو کہہ دیا کہ آپ ٹھیک ہیں مگر وہ سمپور نہیں ہے جو میں کہنے کی کوشش شاید آوٹر تھری لیئرز نیو کاٹکس کی کیا خوبی ہیں دنیا جانتی بھی نہیں ہے مر میں نے اس کو ورنن کر کے اس کو سمجھ کر اس کا انوہب کر کے آکاش کو سے جھے جھان ویجھان پرگیان لاکت دنیا کو دے پا رہا ہوں شاید اس کے لیے سلف ریالائزیشن بہت ضروری ہے اس کے تھرڑ آئی تک پہنچنا بہت ضروری ہے شاید میں تھرڑ آئی تک پہنچ کر اس لیے شاید پوائنٹ تھری فور فور دے کے شیونگ کو دے کے دیوینگ کو کمپلیٹ کر پایا ہوں جو بھی زندگی میں پہلی وعد دنیا میں ہوا ہے یہ کام آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہے اس لیے میں آسانی سے سمجھانے کی کوشش کر اس کے آزار پر ہم دنیا کے ہر گیان کو سمجھ سکتے ہیں جو دنیا میں پڑھایا جارہاں گلت ہے دیوینگ کے ذات میں پڑھائیں گے تو کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہوگی کوئی کمی نہیں ہوگی پوفیکٹ ان آٹمی فیزیولوجی بائی کمیسٹری ہو ڈیوائن ماتھمیٹکس ہو فیزکس ہو کمیسٹری ہو سب سائنسز ایک کر کے ایک ہی بھاشا پوری دنیا کے لیے ضروری ہے ہمیں دنیا کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا ہے توڑ فور نہیں کرنی ہے ہمیں صحیح نالے سب بچوں کو دینا ہے یہی میری جیون کا لکش ہے وہی کرنے کی میں کوئی کوشش کر رہا ہوں میرا جیون کا ایک ہی لکش ہے اکھنڈتہ ہے اکیلے ہی مجھے کر کے دنیا کے سامنے دیکھ باقی مانے نہ مانے یہ دنیا کا کام ہے آج تک نہیں ہوا یہی لوگ کہتے ہیں مگر میں دے رہا ہوں وہ ایسے میڈیا میں دے رہا ہوں جو موفت میں ہے ہر انسان کے بش میں ہے آسانی سے پاس سکتے ہیں میں اپنا دھرم نیوارا ہوں باقی آپ کا دھرم ہے آپ کو آگے چلا چاہیے دیکھیں نہیں چلا جو آپ کی مرضی ہے اب آگے چاہتے ہیں کہ جب سب سے بڑی خوبی جن پکچر میں ہے کی پوری ماتا کمل کے پھول پہ ہے وہ کمل کے پھول کو جب دیکھتا ہوں تو وہ جو بھرمہ کی یاد آتی ہے ہر دیروی دیوتاں کو کمل میں ہی ڈالا جاتا ہے مر خوبی کی بات اس پکچر میں ایک ہاتھ میں بھی کمل ہے جے اوپر بھی کمل کمل ہے نیچے بھی کمل ہے مین سوشتی کو سمجھنا ہے تو یہی ہے یہ چیز میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کو بھی کمل کہا جاتا ہے پدھوم کہا جاتا ہے پدھماسنو میں بیٹھے ہیں اور ہم نے بیٹھنے کا بھی وہی ہے جو اس کی خوبیاں ہیں میں وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں آج جیسے میں انگلیش میں لکھا ہے فرسٹ این فرموس کی لوٹس پلار کا اپنا ایک لائف سیکل ہے لائف سیکل کا مطلب ہم برٹ ڈیتھ اور ری برٹ کے سیکل سے چلتے ہیں یہ جیون کا ستے ہے اسے ہی میں بھرمہ وشنو مہیش کہتا ہوں اور اگر پلانٹ کینگڈم میں کوئی اگزیمپل ہے کوئی ادھارن ہے تو وہ کمل کا ہی ہے پادھم کا ہی ہے پادھم کا ہی ہے کہ اس کا ایک لائف سیکل ہے جو منشک کی طرح ہے اس کی اس کی پیدائش ہوتی ہے اس کی مرتی ہوتی ہے اور پھر پیدائش ہوتی ہے ری کارنیشن آپ صرف اس میں دیکھ سکتے ہیں جانی کی جو فلاور بنا ہے وہ دن میں ایک پھولے گا اور رات کو پھر وہ پانی میں بابا چلا جائے گا اور دوسرے دن پھر کھل جائے گا یہ چل ڈیلی سائیکل چلتا ہی رہتا ہے ڈیلی اس کا جیون مرتا ہے ڈیون اس کی مرتی ہوتی ہے پھر جنم ہو جاتا ہے ایک چیز آپ کسی اور دوسرے فلاور میں نہیں دیکھتے اس لئے کمر کو اتنا مانے مانا گیا ہے اور بھارت کا جو اکھنڈ بھارت کا جو کم فول ہے وہی ایک سیمبل ہے جو اکھنڈتا کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ چیز آگے مگر اس کے اس کے آدار پر شاید دنیا آج بھی مانتی ہے اگر سپیرچوالٹی ہے جب برد سائیکل ہیں تو وہ کمل ہی ہے اور کچھ نہیں ہے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے بھی میرا سٹیٹمنٹ نہیں ہے میں نے ڈومین سے لیا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے یہ دنیا ہی کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کی جسی میں ہی سپیرچوالٹی ہے اسی میں برد سائیکل ہیں سب کچھ ہیں اس لیے شاید بھارت میں اس کو مانتہ دی گئی ہے یہ ہی خوبی ہے اس لیے دیوی دیتوں کو اکثر لوٹس پہ ہی بٹھایا جاتا ہے جب ہم کو بھی تپسے کرنی ہوتی ہے تو ہمیں پدمہ آسن پہ ہی بیٹھنا پڑتا ہے اب چانڈو کی اوپنیشت میں اس کا خاص ورنڈ کیا ہے چانڈوی افیس صاحب کہتے ہیں کہ کمل جو ہے وہ پانی ہے اور وہ لوٹس کبھی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے جیسے کہ ہر انسان کو جسے قدرت کے ساتھ جڑنا ہے اس میں وہ شاعری شفتیاں ہونی چاہیے جو سمپون ہو اس میں کوئی بھی کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے وہ ستھ کا آدار ہونا چاہیے وہ ہی کامل میں ہے اور اس کے اس لیے شاید بھگوان کو یا ایشور کو پرماتما کو برامن کو نرنکار نرگن برامن کو ساکار سرگن برامن کو لوٹس کے ساتھ ہی جڑا جاتا ہے یہ چانڈو کیا اپنشت کہہ رہے ہیں اور لوٹس ایک استر کی طرح استعمال کیا ہے یہ سستر نہیں ہے یہ جیان کا ویجیان کا پرگیان ہے جس نے لوٹس کو سمجھ لے گا وہی سناتن دھرم کو سمجھ لے گا وہی اکھندتہ کو سمجھ لے گا وہی پدمم ہو جائے گا وہی کمل ہو جائے گا وہی اٹھے گا چاہ رہے گا آگے میں کسی پولٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ تو شروع سے ہی ہمارا شش ہے گیانی ہے ویجیانی ہے پرگیانی ہے اس سے ہی ہم نے سب کچھ سیکھا ہے اور جو سرفیس آف لیوز ہیں وہ ویکسی ہیں ایک لیٹکس ہے جس کے آدار پر کوئی بھی چیز اس پر نہیں رکھ موسیقی کی طرح بن جاتا ہے جو پھولوں کو بھی نہیں لگا سکتا ہے جو ایک خوبیاں میں نے دکھا دی ہیں جو کمل کو دنیا کا کیوں مانا جاتا ہے جے modern science کے لوگ کیا کہتے ہیں modern لیکھر کیا کہتے ہیں اور اپریشت کیا کہتے ہیں اور میں کیا کہتا ہوں وہ سب ایک ہو جاتے ہیں جو کمل کی طرح بن جائے گا وہ قدرت کی طرح بن جائے گا وہ ایشور کی طرح بن جائے گا وہ برہمن کی طرح بن جائے گا وہ پرماتمہ کی طرح بن جائے گا وہ انتریامی ہے وہ جیون کا سطح یہ ہی ہے اب آ چاہتے ہیں ٹرائیڈنٹ جس کا استعمال کیا گیا ہے جس میں میں نے شنگ اکھنٹ کے ہی ٹرائیڈنٹ کو استعمال کیا ہے اس میں جس آپ پچھل میں دیکھ سکتے ہیں وہ تین حصے ہیں اس میں دو ایک نہیں ہے اور میں صاف کہنا چاہتے ہیں یہ ٹرائیڈنٹ ہے یہ ٹرائیڈنٹ کو استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب اس نے ساری جو پرانی گلتیاں ہیں آج کی گلتیاں ہیں جو کل کی گلتیاں ہیں سچائی ایمانداری سے eliminate کرنا ہے ختم کرنا ہے evil کو ختم کرنا ہے گلتیوں کو ختم کرنا ہے اور سمپون بننا ہے وہی ٹرائیڈنٹ میں ہے اس سے ہماری ignorance ہے inertia ہے تمس ہے جو کمزوریاں ہیں مجبوریاں ہیں سب ختم ہو کے ہمیں شد بننا ہے اکھنڈتا کے ساتھ بننا ہے وہی جا کے ہمیں مکش دے سکتا ہے شاید اس لیے شیف بھگوان کو مکش کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جس نے انت کے پائنٹ 3-4-4 کو سمجھ لیا ہے وہ ساری گلتیوں کو ختم کر دیں گے آپ کو سمپون بنا کے دیویاں کے آدار پر دے دیں گے وہی جیون کا ستے ہے یہ اس سیمبل میں ہے اور اگلا جو صدرشن چکر ہے وہ جے دکھاتا ہے وہ وشنو بھگوان کا چکر ہے کہ یہ بھی چکر ایسا چلنا چاہیے جس کے آدار پر آپ کی ساری گلتیاں ختم ہو جائیں نیگٹیو کوالٹیز ختم ہو جائیں آپ سمپون بن کے قدرت کے ساتھ جڑ جائیں اس میں وہ ہر چیز کو گرمی سے ختم کرنے کی طاقت ہے ایک بھوچھا دیتا ہے کار دیتا ہے یہ گرمی سے جلا دیتا ہے یہ ہی جیون کا ستے ہے اور یہ کہیں نہ کہیں دل کے ساتھ من کے ساتھ منتروں کے ساتھ اور ڈیووشن کرم یوگ بکتی یوگ کے ساتھ جڑا ہے میں سمجھتا ہوں کی دیان یوگ گیاں یوگ اور اکھنٹتا ہی اسی کے ساتھ ہے جس سارے الگ الگ پہلیوں ہیں جب سمپون کو سمجھے گی تو اکھنٹتا پہ آ جائیں گے وہی سوڑشن چکر کا یہ ایک وچار دارا ہے آبے چلتے ہیں شنک ہے اور شنک کو کیوں چُنا گیا ہے کہ وہ قدرت کی اگر اوشن ہے سمندر ہے ساگر سے بنتا ہے اس میں منرل دونوں ہیں جی کیلشیم کی آدار پہ بنتا ہے وہ جانور بھی بناتا ہے اور اس طریقے سے موس اپروکسیمیٹ جو ایک نومیکل ایشو ہے آپ صرف شنک میں دیکھ سکتے ہیں ناوٹنی شپ میں دیکھ سکتے ہیں جیوی جیوان کا ساتھ ہے اور اس کی جو لیندھ این بیٹھ ہے وہ دیوینگ ریشو سے ہے اگر لیندھ ہائٹ ایک ہے تو بیٹس جو ہے 1.6180 ہے اور جب آئیڈیل شپ وہ ہے جس میں اگر آپ کریں تو اوم کی آواز آنے چاہیے جو شرشتی کی آواز ہے وجہ چیزیں جس میں دیکھتے تھے وہی شنک ہے وہی قائطری میں استعمال کی گئی ہے اس لئے قائطری جو جس سمبل ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اچھا ادھارن ہے اس کی ہر خوبی کو سمجھئے جانیے پہچانیے پھر دیکھیں گے کی جتنا بھی جیان آپ نے پانا ہے اس ایک ہی پکچر میں ہی ہے تو ایک سمبولک ریپریزنٹیشن جو اس پکچر میں ہے وہ میری اکھنٹ پکچر میں وہی چیز ہے اور کچھ نہیں ہے اب آج چلتے ہیں اب میں نے گائیتری مطر کے ایک ہاتھ میں چار ویدوں کو ڈالا ہے جانی کے مطلب جس نے چار ویدوں کو سمجھ لیا ہے وہ سرشتی کے 64 48 کو سامنے کو سمجھ پائے گا پہلا جو ریگوید ہے میں مانتا ہوں وہ ایٹم ایلیمنٹ مولیکیول کمپاؤنڈ اور سیلس کی بات ہے سارے دیوی دیتا وہیں پہ ہیں اس کا ادھارنی آیتری اپریشد میں کاؤسمک پرشا کیسے بنتا ہے لوگ پارن کیسے بنتا ہے کسٹوڈین گارڈین کیسے بنتا ہے بہت بڑے اچھے طریقے سے ریگوید کو آیتری اپریشد میں رشی اتری نے بڑے اچھے طریقے سمجھایا ہے اور ساتھ میں اس چیز کو دھتاتری کے طریقے سے کہانی سے دنیا کو دکھایا دیا ہے کہ یہ ہی جیون کا ستے ہے جس نے برحمہ وشنو مہش تینوں کو جانا ہے وہ ہی سرشتی کو جان سکتا ہے آدھورے آپ برحمہ سے کچھ نہیں ملے گا بشنو سے کچھ نہیں ملے گا شیب جی سے تینوں کو جان کا دھتاتری کو سمجھ کر ہی آپ قدرت کو سمجھ سکتے ہیں اور دورے گیان میں کچھ نہیں ہے آپ کو سمپون گیان چاہیے اکھنڈتہ چاہیے تو آپ کو دھتاتری کو سمجھنا ہے ریگوید کو سمجھنا ہے آیتری اپریشد کو سمجھنا ہے کاؤسمک پرشا کو سمجھنا ہے تو اپنے آپ میں آپ لوگ پالن بن سکتے ہیں یہ گیان ریگوید میں ہے یہ جلوید وہ ہے جو بھی ہمیں تفسیہ کرنی ہے اسے کیسے کرنی ہے کیسے کی جاتی ہے اور کیسے وہ منڈل بنایا جاتے ہیں کیسے سوچ ہے کہ ان میں کیا mathematics ہے کیا چیزیں ہیں جس سب چیزوں کا ورن یہ جلوید میں ہے اور اسی کے آدار پر مہارشی جلوید نے بریہات اکنش کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ یہ جلوید کی یہ پہچان ہے اگر آئیتری اپنے شریک کی ہے یہ جلوید برہات اسے مہارشی یچنوال کے انہیں بہت خوب طریقے سے اچھا بتایا ہے اس لئے میں ان سب چیزوں کا بار بار ذکر بھی کرتا ہوں کی ان کو سمجھے کی جو ساموید ہے ان میں میوزک ڈانس ڈراما جے سب چیزیں کیسی ہیں اس کا ورنن ہے اور اس کے آدار پر ہی جو گائیتری منتر ہے جو میوزک میں نے دیویاں کے روپ میں دیا ہے اس کا سارا گیاں ساموید سے ہی نکلا ہے اور اپنشت میں بھی نکلا ہے اور گیان ہے جہی جیون کا ساتھ ہے اور آگے ادربید کے آدار پر جو میڈیکل سائنس کی میں بات کر رہا ہوں جہاں دوسری سائنسز کی بات کر رہا ہوں وہ بھی چار اس لئے میں نے چار کو جہے دکھایا کہ یہ وید کو سمجھے لے گا اپنشت کو سمجھ لے گا پوری ششتی کے ہر گیان اسی میں ہے میں جہی کہوں گا کہ آج دنیا جو بھی ہمیں ان چیزوں کے بارے بتا رہے ہیں وہ ان ویدوں کے سامنے ادھورہ بھی نہیں ہے آدھا بھی نہیں ہے میں نے وہ چیزیں وید اور اپنشت سے پائی ہیں جس کے آدھار پر modern mathematics ہو physics ہو chemistry ہو biology ہو ان میں وہ چیزیں دنیا کو دکھائی ہیں جو آج تک کسی نے نہیں دیکھی ہیں اس کا آدھار مجھے وید اپنشت سے ہی ملا ہے جے جاننے کے لیے سمپون گیان کے لیے میں دنیا کو دکھانا چاہے بھارت ویشو گروہ تھا بھارت ویشو گروہ ہے بھارت ویشو گروہ ہی رہے گا جب تک کہ وہ بھارتی اکھندتہ کے ساتھ وید اپنشت اور پرانی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور دنیا کو دکھا رہے ہیں ان چیزوں کے بھینا نہ بھارت ویشو گروہ تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے تو ہمیں ریگویت ججرویت سامویت ادھرویت سارے 182 پرشت ساری چیزوں کو سمجھ کر ایک نیا گیان دنیا کو دینا ہے وہ ہی آج کا ویشو گروہ اکھند کر رہا ہے اور کل بھی اس کو آگے لے جانے کا بھارت کے برامن ہی کر پائیں گے میرا کہنے کہ بھارت کا جنم سے نہیں ہے جو کرم سوچ ویچار سے اکھندتہ رکھتا ہے وہی برامن بنتا ہے اب آگے چاہیے اب وہ اینڈ ایرو جو ایک ایسی چیز ہے جو ایک ہاتھ میں ہے اس کا ورنن منٹکہ اپنشد میں بڑھ ساف شدوں میں لکھا ہے کہ ہمارے جیون کا لکش برامن ہونا چاہیے پرماتمہ ہونا چاہیے اشور ہونا چاہیے جب اس کو کرنا ہے تو ہمیں پراناوہ اوم کا اچارن کر کے کرنا چاہیے وہ ہی ہمارا کا بان ہے وہی وہ ہے جب ہم اوم کا اچارن کر کے جس کے مطلب کہ آکارہ نیچے کے پیٹ یوکارہ بیچ کا پیٹ چیس اور ہم ہیڈ اور توریا کو اپنے جیون میں انوبافت کر بائیں گے برامن کو سمجھ پائیں گے وہ اوم کا اچارن بہت ضروری ہے وہ کر کے آپ نے آپ کو تیار کیجئے اور اور ان کے بعد جو دنش بان ہے اس کا لکش برامن ہونا چاہیے اور جب چھوڑیں گے تو آپ برامن کو پاپ آئیں گے اتنا بڑا جان بو این ایرو جہاں دنش اور بان میں ہی ہے جب پورا اپنشت جہاں دکھانا چاہتا ہے کہ آپ میں سوچنے کی سمجھنے کی شمتہ بھی ہونے چاہیے من اوم کی طرح ہونا چاہیے پویتر ہونا چاہیے قدرت کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے آپ قدرت کے ساتھ بڑھنا چاہتے ہیں تو ہی آپ جا کے قدرت کو دیکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں یہی جیون کا ستھے مونٹکہ اپنشت میں وہ این ایرو کے بارے میں دکھایا چاہیے اسے ایک لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں ہے یہ تو کلیان کے لیے ہے عشو کے ساتھ جڑنے کے لیے ہے یہی جیون کا ستھے ہے شاید یہ چیز ارجن جانتے تھے اس کے لیے وہ پکشی کی آنکھ تک پہنچ پاتے تھے فش کی آنکھ تک پہنچ پاتے ہیں کیونکہ وہ اور انتراتما ایک ہو چکے تھے اور میں ہر انسان میں پرماتما کے ساتھ جڑنے کا جا برہمن کے ساتھ جڑنے کو ہی کہہ دیکھتا ہوں کہ وہ کریں گے تو آپ سمپون بن جائیں گے اب آگے چلتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں میں نے جب مالا دی ہے روزی دی ہے اور اس میں ہنڈرڈ ایٹ ہی بیٹر ہیں وہ یہ بھی میں ساپ شبتوں میں کہتا ہوں کہ بھارت نے یہی کہا ہے جو بھی مالا ہم پورت کرتے ہیں اس میں ہنڈرڈ ایٹ اوم کا اچارن ہونا چاہیے ہنڈرڈ ایٹ گائیتری منتر کا ہونا چاہیے جو بھی ہنڈرڈ ایک دیوے نمبر ہے یہ کیوں دیوے نمبر ہے کیسے ہے یہ بھی میں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ پینٹا گان کو جو سمبل میں نے اکاش بھوتا کے لیے بنایا ہے اس کے پانچ اینگلز ہیں اور ہر اینگل ہنڈرڈ ایٹ کا ہی ہے جے اتفاق نہیں ہے جے جیون کا ستے ہے اکاش بھوتا ہے وہ انرجی ہے اس کے پانچ اینگل ہیں ایچ ہنڈرڈ اینڈ شاید اس لیے اکاش بھوتا جو انرجی لیول ہے فائیف فارٹی ڈگریز میں ہے بھومی تری سکسٹی کی ہے اگنی ہنڈرڈ ایٹی ہے جب بھومی اگنی اکٹھی ہو جاتی ہے تو ہی جا کے آپ اکاش بھنتے ہیں اکاش بھوتا بھنتے ہیں یہ بھی خوبی دیکھی ہے مر اس میں ہنڈرڈ اینڈ ایٹی ہیں مگر یہ ہنڈرڈ اینڈ ایٹھ صرف اس میں ہی نہیں ہے اس کی بہت خوبیاں ہیں میں وہ ایکزیمپل آپ دنیا کو دیکھانا چاہتا ہوں جس کے آزار پہ قدرت کا ہر چیز بھی ہنڈرڈ ایٹھ سے جڑا ہوا ہے ہنڈرڈ سیون جا ہنڈرڈ نائن جا ہنڈرڈ کے ساتھ نہیں ہیں آپ آگے چاہتے ہیں آپ دیکھئے سورے اور مدر ارث بھومی اور ادھتیا ان کا جو مچھرن ہے جیسے ڈائی میٹر اف سن میں نے لکھا ہوا ہے ڈائی میٹر اف ارث بھی لکھا ہے اتفاق کے ساتھ ہے ہنڈرڈ ایٹھ ایٹھ پورے سورے پر لکھ جاتی ہیں یہ اتفاق نہیں ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں سورے اور بھومی کو اس طریقے سے بنایا ہے ہے کہ ہم سورے سے نکلے ہیں مگر جو بھومی ہے سورے کی سائز کی ہنڈرڈ ایٹھ ٹائم کم ہے یا ہنڈرڈ ایٹھ بھومییں سورے کی طرح ہیں یہ اتفاق نہیں ہے کیونکہ وہ ہی ہماری ماتا ہے وہ ہی ہمارے پتہ ہے اسے ہی ہم آئے ہیں یہ ہنڈرڈ ایٹھ خوبصورت ایک ایک ڈیزیمپل ہے اب آج جاتے دوسری خوبی یہ ہے مدر ارٹھ اور مون کا رشتہ بھی بہت ضروری اور میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں جس نے بھور بھوا سوا جو اوم کا حصہ ہے سمجھ لیا ہے یعنی ارٹھ بھومی من مون اور سورے تینوں کو سمجھ لیا ہے اچھا ہے آپ اس میں دیکھ کی جو ڈائی میٹر آف دو مون ہے وہ دکھایا ہے اور ڈائی میٹر اور ارٹھ کے بیچ میں جو ڈسٹنس ہے وہ بھی دکھایا ہے اس ڈسٹنس کو آپ مون سے کریں گے تو ہنڈرڈ ایٹ بن جاتے ہیں اگر میں کہتا ہوں ہنڈرڈ ایٹھ بھومی سورج پہ ہیں مر سورج اور اس کے بیچ میں ہنڈرڈ ایٹھ مون آ جاتے ہیں کیا خوبی ہے کیا کسن کیا ماتمیٹکس ہے یہ ہی قدرت کی دین ہے کیا ہم نے کبھی اس قسم کو سمجھنے کی سوچنے کی جا چلنے کی کبھی کوشش کی نہیں ہے جب تک یہ جان آپ کو سمجھنے آئے گا تو باقی چیزیں بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جے دھرم نہیں ہے یہ یہ جان ویجان پرگیان کی بھاشا ہے وہ ہی آپ کو آگے لے جائے گی اس سے دھرم سے نکال دو قدرت کے ساتھ جو جو اور جو لوگوں میتمیٹک دنیا کو پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے جو دھرم پڑھا رہے وہ بھی ادھورے ہیں ہمیں سمپورنتار لانی ہے تو سپیرچل سائنس کو لانا ہے اس قسم کو جان دانا ہے جو قدرت کی دین ہے جسے انسان نے نہیں بنایا ہے ہم آپ قدرت کی طرف سے دیکھ رہے ہیں وہ ہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو اس کو اس طریقے سے ہی دیکھنا ہے تو جو کامبینیشن ہے مون ہے ارث ہے اور سورے بھوان ہے جے تینوں مہان ینتر کی طرح ہیں جسے ان کے بیچ میں ہنڈر ایٹ کو رشتے کو سمجھ لیا گیا وہ سمجھئے وہ آگے بڑھ جائے گا اب ایک اور جو ہے کرمنڈل ہے پانی پینے کا ایک ماتر ہے جس کا استعمال کیا گیا ہے کچھ لوگ تو بول کی طرح دکھاتے ہیں کچھ اس طرح دکھاتے ہیں کیسے بھی ہے یہ ایک ہاتھ میں میں نے دکھایا ہوا تھا جو اس کو میں نے بدلہ نہیں ہے مگر یہ اس لئے دکھا رہا ہوں کہ اکثر لوگ جب جاتے ہیں اس قسم کے کرمنڈل میں پانی لے کے جاتے ہیں پانی کے پیشے کیا سوچ ہے میں وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو امرت ہے وہ پانی ہے وہ ہر چیز کا علاج ہے اور ہر جسم میں سکسی وان پوائنٹ ایٹ زیرو تری پرسن پانی ہونا چاہیے بھومے میں اتنا پانی ہے انسان کے جسم میں اتنا پانی ہے اور ہل سل کے بیچ میں اتنا ہی پانی ہے جے جو سنتلن رہے گا تو آپ امرت کے ساتھ جھڑ جائیں گے آپ امرت کو جب نکالنے کے لئے کام کیا گیا تھا مر وہ کیا تھا کسی نے ورنے نہیں کیا ہے مگر میں ساب شبدوں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پانی ہی تھا شد پانی ہی تھا یہ ہی جیون کا سطح ہے جو اکاش گنگا کو نیچے لانے کا تھا وہ بھی پانی کا تھا جس کو پینے کے بعد ہی جو مرتیو مرے ہوئے لوگ تھے جہاں سسپینڈڈ میں تھے ڈی ہائیڈریٹ تھے ڈی ہائیڈریشن کام کرتا ہے آج میں یہی کہتا ہوں اگر آپ کو اکھنڈتہ چاہیے سمپونتہ چاہیے تو پانی کا ریگلر دیکھجئے اور سکسی پوائنٹ پوائنٹ ایڈی کو برابر رکھیے اگر رکھیں گے کوئی بیماریاں نہیں آئیں گے آپ ایجنگ کو کم کر سکتے ہیں بڑھاپے کو کم کر سکتے ہیں ریورس کر سکتے ہیں اور کبھی بیمار نہیں ہوں گے اس کے لئے پانی کا ہونا ضروری ہے شاید اس لئے ایک ہاتھ میں یہی ہے اور اکھنڈ میں بھی یہ سب چیزیں ہیں جس نے اس کو دیکھ لیا جان لیا پہچان لیا سمجھئے آپ قدرت کو سمجھ سکتے ہیں اس کے آدار پہ آپ آگے بڑھ جائیں گے اب آتے ہیں کہ اس کی شروعات میں نے کہہ دی اب تو میں نے اوم کی بات بھی کر دی ہے بھور بھوا سوا کی بات بھی کر دی ہے کہ اوم ہی بھور بھومی ہے انترکش ہے اور دیو ہے وہ تینوں کے ساتھ ساتھ حصے ہیں وہ ٹونٹی ون پارٹ کے ہیں اوم ٹونٹی ٹو پارٹ کا ہے وہی تت سویتور ورینیم ہے یہی میں نے دکھا دی وہی قدرت کی روشنی ہے جس کو سمجھ کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں جس کے آدار پہ ہم عیشور سے یہ مان سکتے ہیں ہم اکھندتہ چاہیے اور عیشور ہمیں وہ دے دے گا برامنی کے روپ میں بھی دے دے گا ویشنی کے روپ میں بھی دے دے گا رودرانی کے روپ میں دے دے گا یہ سب چیزیں جو ہے میں نے نائنٹین نائنٹی فائن نائنٹی سکس نائنٹی سیون میں بنایا تھا جس نے میرے گیان کو اور بھی آگے لے جانے کے لیے مجھے سوچنے کے لیے مجبور کہہ دے قدرت کے ساتھ آسانی سے جھٹ سکتے ہیں اب جیسے میں نے پی ایچ ٹی میں یہ دکھایا تھے اس پکچر میں آپ دیکھئے یہ دونوں ایلیمنٹ ہیں آنکھیں کھول کے ہیں جو آنکھیں بند کر کے میرے ایجی اور دنٹیا کے ایجی میں کوئی فرق نہیں ہے سب اوپر کی طرح ہی ہیں مگر جب آنکھیں کھولی جاتی ہیں تو میں الفہ فریکوینسی کو باپس لے آتا ہوں خاص کر کے سمادی سیج میں جب میری سوچ دماغ کے ساتھ جڑی ہے توریا کے ساتھ جڑی ہے تو وہ الفہ فریکوینسی پوری پاور کے ایٹی نائنٹی پرسنٹ تک ہے وہ خوبصورت چیز ہے جو دوسری انسان نہیں کر سکتے ہیں جو دوسری سائنس کے بارے میں نیورو سائنس کے بارے میں یہ ایجی کے بارے میں ہنڈر سائر کا ایکسپنب ہے میں اسے بلکل بپریت کر پا رہا ہوں کیونکہ میں قدرت کے ساتھ جڑا ہوں میری انتراتمہ انتر ہے سارے کے سارے برین سیلز ہنڈر ساف ہو چکے ہیں تو میں کر پا رہا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں کیا ہے یہ ایک ادھارن ہے جس کے آدھار پہ ہی میں میں نے اس سوچ کو آگے لے جانے کے لیے مجبور ہو گیا تھا کی یہ سوال ہے کی کچھیں کیسے جانا ہے جس کے آدھار پہ ہی میں نے وہ سوال اٹھایا تھا میں وہ کام کر رہا ہوں جو دوسرے نہیں کر پاتے ہیں اس کے پیشے کیا کارن ہے تو قدرت نے مجھے صاحب کہا تھا کی تم میں وہ شمتہ ہے جو قدرت کی ساری شمتہ ہیں تم میں تمہاری انتراتمہ جاگرت ہے وہ انتراتمہ کے مادم سے تُو دنیا کو دیکھ رہے ہو یہ دنیا کے گھان کو ٹوٹے فٹے طریقے سے نہیں دیکھ رہے اس میں گلتیاں ڈڑھنے کی کوشش کر رہے ہو یہ ہی تمہاری شمتہ ہے اس لئے تمہیں چُنا گیا ہے تم اسے سمجھ کر دنیا کو نیا گھان دیکھ پاؤ گے یہ ہی جیون کا ستے ہے وہ اس کے لئے مجھے چُنا گیا تھا اس کے بعد اے کے کر کے کیسے سمجھایا گیا ہے وہ اپنے اپنے اتحاس میں ہی آٹو بائی گرافی میں بھی آتم کتھا میں بھی دکھا چکا ہوں جب آپ قدرت کے ساتھ جڑے ہیں تو آپ کے کام میں کوئی کمی نہیں ہوگی آپ اسے لکھن طریقے سے مت دیکھئے ایک الگ طریقے سے mathematical دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ سمپون ستے اس میں وہ ستے میں نے evidence کے ساتھ دیئے ہیں جو آج تک کبھی نہیں ہوئے تھے آپ اس کے آدھار پر جو میں نے لار ڈھتاتریہ کا جو سینٹر پورشن ہے وہ ڈھتاتریہ ہے سوری بھوان کا ہے اس میں ہی بھرمہ وشنو مہیش ہیں وہ شکتہ ہیں وہ پوانچار وید ہیں چارے سنکر ہیں وہ ہی میں نے دکھا دیا تھا کہ ہم مانو جو ہے شکتہ جو ہے وہ دھتاتریہ کی طرح ہے complete ہے اور جو شکتی ہے وہ گائتریہ کی طرح ہے شکتی 61.83% کی ہے یہ 38.1966% ہے یہ گیاں بھی میں نے اس کے آدھار پر دیا ہے اور جو پوری پکچر ہے وہ آپ اکھن میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہی جیون کا ستے ہے یہی سائنس سپیرچل سائنس گائتریہ ہے جس نے اس کو سمجھ لیا سمجھئے آپ اپنے آپ کو سمجھ پائیں گے پنچ بوتوں کو سمجھ پائیں گے ہر چیز کو سمجھ پائیں گے آپ عشور کی طرح بن جائیں گے عشور کے ساتھ جڑ جائیں گے عشور سارے گیان کو آپ پا پائیں گے اور دنیا میں اکھنڈتہ کے ساتھ وہ کر پائیں گے جو آج تک کبھی نہیں ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ نئے ستیوک کا آنے کا وقت آگیا ہے اس لئے یہ گیان بھی دنیا کو دینا ضروری ہے تاکہ ہم سب قدرت کے ساتھ جوڑ جائیں آپ دنیا کیسے چلے گی کیسے نہیں چلے گی مجھے کوئی پتہ نہیں ہے جان دینا میرا دھرم ہے میں وہی کرم کر رہا ہوں آپ یہی پورے جان کو جاکہ اکھنڈتہ میں بیش کیا ہے اور دیوینگ میں وہی ہے یہ 22 by 21 ہے first stage generation ہیں اسے ہی operation کہہ سکتے ہیں پہلے ہی generation شیوہ جہاں تینوں ملکے ہی ڈیوین گولن ریشن کو دکھاتے ہیں 1.6180 جی اپنا آپ میں سمپورن ہے اسے کسیم کسیم کوئی گلتی نہیں ہے اور جو بھی گلتی ہم man made mathematics میں ڈونڈ رہے ہیں اس کے آذار پہ یہ ہی ہے یہ دیوائن ماتمیٹکس ہے اس کو میں نے نہیں بنایا جو قدرت نے بنایا ہے مگر یہ سوہگے مجھے ملا ہے کہ اس کو سمجھ کا دنیا کے سامنے ایک نئی طریقے سے کانسٹر بنانے کا موقع مجھے ملا تھا 2015 میں جس کے آذار پہ ساری چیزیں ساپ ستری مجھے نظر آنا شروع ہو گئی ہیں وہی میں دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اب اسی دیوائنگ کو ایک سمبولی طریقے سے جنہیں پیش کیا ہے جس کا باہر کا حصہ ہے 22 by 21 ہے 10 پینٹاغنز ہیں اور 5 ٹیٹراغن ہیں اب دنیا کو ایک نیا گیان جو ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی بھاشاں ہیں ان میں گلتیاں ہیں ایک سمبول بنا لو اس کے آذار پہ کسی نئی بھاشاں میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا جا ٹرانس میوٹ کرنا جا ٹرانس ورس کرنا جا ٹرانس کرپشن دینا آسان ہو جائے گا جی بھی ایک نئی چیز اوبر کے آئی ہے جو پرانے زمانے میں دیوی دیتان کی تھی مگر وہ مانو کی طرف سے جانوروں کی طرف سے پکشیوں کی طرف سے اور پرندوں کی طرف سے اور پلانٹ کی طریقے سے بنائی گئے تھی ہم برکش وغیرہ جا فول جا پنتے وہ نہیں اب سٹیو میثیمیٹکس اور جیومیٹری کے آدھار پہ میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ دنیا کی خوبیاں ایک الگ طریقے سے پہلی بار پیش کی جائیں آپ اس میں اس پکچر کو دیکھئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شکتہ جو سینٹر پورچن ہے 38.199 966 پرسنٹ ہے جو شکتہ ہے ڈائنیمک ہے 61.8034 پرسنٹ ہے اب جو گولڈر ریشو کی بات ہوتی ہے تو وہ نمبر دیا گیا ہے 1.618 جا 1.618033 کچھ ہے جو دو ہے میں جی بھی دکھانا چاہتا ہوں وہ نمبر نمبر ہے وہ ریشو نہیں ہے تو ہم اسے گولڈر ریشو کیوں کہا رہے ہیں وہ تو ایک نمبر ہے ایک کانسٹنٹ ہے مگر اگر آپ کو دیوینگ دینا ہے تو وہ اس نمبر کے آدار پہ 1.6180 ہے میں جب ریشو کی بات آتی ہے یہ ہی ریشو ہے 38.1966 پرسنٹ اور 61.8034 پرسنٹ اور اس میں دونوں کو جب ملائیں گے تو 100 پرسنٹ بن جاتا ہے اگر نیچے والے نمبر کا آپ سکھوئر بنائیں گے دونوں کو ملٹیپلائے دو بار ملٹیپلائے کریں گے جو اوپر کا نمبر ہے اسے ہنڈر ٹائمز بن جاتا ہے یہ اتفاق نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس قسم کی پریسیشن صرف قدرت کے ناموں پہ ہی ہے میں وہ چیز دکھانا چاہتا ہے جس کا استعمال ہوا ہے جو قدرت کی دین ہے ہر تکے سے مکمل ہے سمپون ہے اکھند ہے ہمیں اس لیول تک دیوائن میتھمیٹکس کو لے جانا ہے مین میڈ میتھمیٹکس کو چھوڑ گے اب دتاتیہ کی اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بتایا ہے جس کو سمجھ لیں کیوں تو آپ سمجھ جائیں گے آپ قدرت کی اندر کی چیزیں کیا خوبصورت ہیں کیسی ہیں یہی جیون کر سکتے ہیں اور اسی چیز کو میں نے گارڈیس پکچر میں دکھایا ہے کہ اس میں سورے بوان ہے مون ہے پنچ کوشز ہیں دس بجائیں ہیں اے ڈریکشنز ہیں سب کچھ ایسے ہی ہے جیسے ہونا چاہیے اب انت میں جو مورڈن سائنس نے پوری دنیا میں جو سمبل بنایا ہے مورڈن میتھ کا وہ سنٹر میں ہے سٹاف امرکس ہے اس میں کوئی دو رہا ہے نہیں مگر یہی سمبل بھارت میں تنتر ویدیا کا تلیل بنایا گیا تھا جس میں ایڈا پنگلا سوشنا ناڑی ہیں چکراز ہیں سب کچھ ہیں آپ اسی چیز کو موڈیفائی کر کے اکھنٹ کے آدھار پر میں نے دکھایا ہے کہ یہ سات چکراز نہیں ہیں 10.3441 چکراز ہیں جو انڈوکرائن گرین آٹونامی نروس سسٹم کے ساتھ جڑے ہیں جو انکانشنی سب کانشنی استعمال کرتے ہیں جو ایڈا اینڈ پنگلا ہے وہ لیفٹ اینڈ رائٹ سیمپیتریک چین ہے وہ جو سوشمنا ہے وہ وٹی بل کالنم ہے وہ سپائنل کارڈ اور برین سٹم کے ساتھ جڑی ہے جو سوچ دوپندے ہیں وہ من ہے جو اوپر کی طرف جا کے مستق میں جا کے قدرت کے ساتھ جھڑ جائے گا وہ ٹرینیٹی کو سمجھ سکتا ہے سرشتی کو سمجھ سکتا ہے سب چیز کو جان پہچان کر کے کر سکتے ہیں جس کے آدھار پر سورے گیان کو ویجیان کو پرگیان کو ہم دنیا کے ساتھ اکھنڈترہ کے ساتھ دے سکیں گے مجھے لگتا ہے کہ آج کے لئے اتنا ہی کافی ہیں تھانک یو ویری مچ